4.2 ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں جس میں آپ لوگوں نے evaluate کرنا ہے 7 کلاس میں آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے questions کیے تھے evaluate جس میں آپ کو variables کی values دی جاتی ہیں اور آپ نے values ڈال کے اور اس کو simplify کرنا ہوتا ہے اسی طریقے سے ہی k l اور m کی values دی ہی ہیں یہ expression میں نے لیا ہوا ہے اور اس میں آپ نے m کی جگہ m کی values k کی جگہ k کی values l کی جگہ l کی values ڈال کے اس کو simplify کر دینا ہے minus 2 ہے square square plus 4 ہو جائے گا 3 is a 9, 9 plus 4 is 13 یہ 20 under root 13 یہ اس کا انصر آ جائے گا 4.3 exercise میں اب formula start ہو گئے ہیں اب جب تک آپ لوگوں کو formula یاد نہیں ہوں گے آپ یہ exercises نہیں کر سکتی so 4.3 is based on these two formulas 4ab is equal to a plus b whole square minus a minus b whole square ہے اور یہ second formula 2 into a square b square is equal to دونوں میں کیا فرق ہے یہاں 4ab کے formula میں minus sign ہے اور 2 into a square plus b square میں یہ plus sign ہے that is the difference اس میں اگر آپ نے even یہاں plus یا یہاں minus کر دیا غلط ہو جائے گا اس کی derivation book میں ہوئی ہوئی ہے اس دونوں formulas کا difference جو ہے وہ 4ab ہے اور دونوں formulas کو جب ہم add کرتے ہیں تو result یہ آتا ہے یہ اس کی derivation book میں کی گئی ہے اب exercise میں دیکھیں for example سب سے پہلے ہم نے یہ find کرنا ہے x square plus y square and x y where x plus y is 3 and x minus y is 2 یہ data ہے تو سب سے پہلے آپ اس data کو غور سے دیکھیں جب تک کہ یہ formula آپ کو یاد نہیں ہوں گے آپ یہ exercise کے questions نہیں کر سکتی formula اگر آپ کو یاد ہے تو آپ نے یہ check کرنا ہے کہ کون سے ایسا formula ہے جس میں یہ x square plus y square بھی ہو x plus y اور x minus y بھی ہو یہ تینوں factors اس میں آنے چاہیئے تو اب یہ دیکھیں second one ہے یہ a square plus b square بھی ہے a plus b بھی ہے اور a minus b بھی ہے formula a b کی form میں question x y کی form میں تو formula کو آپ لوگوں نے بھی x اور y کی form میں ہی لکھنا ہے so using formula this putting the values x plus y کی values ڈال دیں گے x minus y کی values 2 ڈال دیں گے اس کا square نکال کے add کر دیں اور 2 کو divide کر کے 6.5 answer آ جائے گا تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کس formula میں یہ تینوں terms آ رہی ہیں اسی طرح اسی کا next part x y اب یہاں ہم دیکھیں یہ آپ find کر چکی ہیں data یہی ہے آپ نے check کرنا ہے کونسا ایسا formula جس میں یہ x y بھی ہو plus کی value بھی ہو اور minus کی value بھی ہو تو اس کے لئے first one suitable ہے نا دیکھیں plus b ہے minus b ہے اور یہ a b بھی ہے تو اس کے لئے ہم پھر formula use کریں گے 4 x y is equal to x plus y whole square minus x minus y whole square اسی طرح ہم values ڈالیں گی اس کا square لیں گی minus کریں گی اور 4 کو divide کر کے اور 1.525 جائے وہ اس کا answer آ جائے گا clear exercise میں باقی سارے question اسی دونوں formula پر based ہے اسی طریقے سے آپ نے values ڈال کے اور solve کرنا ہے question number 5 میں دیکھیں یہ ایک different question تھا جس میں آپ لوگوں کو plus اور minus کی values دیویں ہی ہیں اور اس میں 8 x y اور x square plus y square کی values جو ہے وہ find out کرنی ہے اس میں یہ دیکھیں آپ نے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے یہ جو یہ دو formula جو میں نے ابھی آپ کو پیچھے بتائیں ہیں 4 x y اور 2 into x square plus y square ان دونوں کا product 4 2 the 8 x y اور یہ x square plus y square آتا ہے نا ٹھیک ہے آپ نے یہ formula لکھنا ہے 4 x y into this اب یہ دیکھیں 4 x y کا formula یہ ہے اور 2 into a square plus b square کا formula یہ ہے دونوں کا formula curly brackets کے ساتھ must آپ نے curly brackets لگانی ہے clear curly brackets کے ساتھ اس کا بھی formula لکھ دیں اس کا بھی formula لکھ دیں values data آپ یہاں دیکھ لیں آپ کو دیا ہوئے x plus y کی values 11 x minus y 3 دیوی ہے just putting the values ہر ایک کی جگہ اس کی values ڈال دیں 11 x square 121 x 3 x square 9 اسی طرح یہاں addition میں بھی کر لیں دونوں کو add کریں 130 ان دونوں کا difference 112 at the end دونوں کو آپ نے multiply کرنا ہے کیونکہ یہ product form میں ہے 4 x 2 x 8 تو یہ آپ نے multiply کر دینا ہے then you get the answer ٹھیک ہے یہ آپ نے question اس طرح سے solve کرنا ہے clear ہو گیا now comes to exercise 4.4 جس میں ایک ہی formula ہے جس پر based ہے یہ پوری exercise a plus b plus c whole square is equal to a square b square c square plus 2 into a b b c اور c a یہ formula آپ یاد کر لیں اس پوری exercise پر یہ formula use کیا گیا ہے data آپ لوگوں کو دیا گیا ہے different چیزیں اس میں آپ لوگوں نے کہیں پہ a plus b plus c کی values find کرنی ہے کہیں پہ a square b square c square find کرنا اور کہیں پہ a b b c اور c a تو میں نے یہ example لی ہے جس میں find کرنا ہے a b b c اور c a کی values find کرنی ہے جبکہ a plus b plus c 56 اور a square plus b square plus c square 12 given ہے ٹھیک ہے just apply formula formula لکھیں اور formula میں یہ values ڈالنے a plus b plus c کی values ہے 56 56 کا square نکال دیں a square plus b square plus c square کی values 12 دیوئے x restaurant یہاں 2 لکھ دیتے ہیں اوپر یہاں پہ 2 آپ کو دیکھیں square کے ساتھ یہ جو square کے ساتھ اس کی value 12 ہے simple direct آپ نے یہاں اس کی جگہ یہ 12 لکھنا ہے اس کا square نہیں ڈالنا کیونکہ square کے ساتھ یہ آپ کو یہ values دیوئے ہیں plus 2 into this یہ ہم نے find کرنا ہے اچھا اس کے square یہاں گیا 12 کو ادھر shift کریں minus ہو جائے گا minus کر دیں اور پھر 2 پہ اس کو divide کر دیں کیونکہ ہمیں اس کی values چاہیے تو 2 کو both sides divide کر دیں گی یہاں سے 2 cancel ہو جائے گا 2 اس پہ divide کر دیں then you get the answer ٹھیک ہے اس کو اس پہ divide کریں گی تو یہ آپ کے پاس answer آ جائے گا اچھا اس میں اسی exercise میں question number 4 جس میں آپ لوگوں نے proof کرنا ہے proof that this is equal to this ٹھیک ہے اب taking right hand side left side کو لے کے right بھی کر سکتے ہیں right کو لے کے left بھی کر سکتے ہیں i am taking right hand side ٹھیک ہے right hand side آپ نے لے لی proof یہ کرنا ہے ہم نے left hand side کو proof کرنا ہے تو right hand side لے کر اب یہ دیکھیں یہ whole square ہے اس کا square الگ الگ کر دیں separate کر دیں ٹھیک ہے اوپر numerator میں بھی اس کا whole square کر دیں اور نیچے denominator میں تینوں terms کا آپ یہ الگ الگ کر دیں اب اس کے بعد یہ دیکھیں یہ square root یہ جو square ہے اس root کو cancel کر دے گا تینوں terms میں تو simple یہ two 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 آ جائے گا جبکہ numerator میں آپ دیکھیں تو یہ formula ہے a minus b whole square اب a minus b whole square کا formula تو آتا ہے نا سب کو جس میں a square plus b square minus 2 a b آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں a b کی جگہ x y ہے تو x square plus y square minus 2 x y یہاں y minus z whole square ہے تو y square plus z square minus 2 y z آپ کے لئے میں یہاں formula آپ کو reminder دینے کے لئے یہ دیکھیں دیکھتی ہوں a square آپ لوگوں نے کچھ بچوں نے یہ اس formula بھی لکھا ہوگا آپ یہ اس طرح لکھیں یا a square plus b square minus 2 a b کی formula دونوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 2 a b بیچ میں ہو یا side پر ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے تو minus ہے دیکھیں تینوں terms میں یہ minus اس کا square ہے تو اس لئے یہاں پہ minus کا formula جو ہے وہ ہم apply کریں گے تینوں terms میں minus کا a b کی جگہ یہاں پہ z اور x ہے یہاں y z اور یہ x minus y ہے clear اچھا اب جب formula apply کر دیا تو تینوں fractions form میں ہیں تینوں کا ہم لے لیں گے lcm تو تینوں کا lcm یہ دیکھیں 2 آ جائے گا 2 آ گیا تو numerator as it is آ جائے گا with plus sign اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے like terms کو add کرنا ہے کیونکہ سب میں addition ہو رہی ہے یہ x square اور یہ x square کیا ہو جائے گا 1 اور یہ 1 2 times x square ہو جائے گا پھر یہ y square اور یہ y square 2 times y square پھر یہ z square اور یہ z square 2 times z square اور اس طرح minus 2 x y minus 2 y z minus 2 z x اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں numerator میں 2 2 2 2 2 سب میں 2 ہے 2 ہم common نکال دیں گے باہر یہاں پہ یہ 2 اس 2 کو cancel کر دے گا اور then we get the result یہ ہے ہماری left hand side یہاں ہم proof کر دیں گے left hand side is equal to right hand side clear اچھے student یہ میں نے 4.4 تک آپ لوگ کو revise کروا دیا ہے i hope آپ لوگ کو clear ہو گیا ہوگا یہ 4.3 اور 4.4 کے لئے formula یاد کرنا ضروری ہے جب تک formula یاد نہیں ہوں گے آپ لوگ کام نہیں کر سکتی ہونا آپ کو سمجھ آئے گی clear اب یہ سارے جو کام میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ نے practice کرنا ہے neat copies میں نہیں کرنا neat copies میں آپ لوگ سمن task میں کر چکی ہیں ٹھیک ہے یا آپ لوگوں نے اپنے revision کرنی ہے test کے لئے جو آپ کے ابھی آگے ہوں گے test ٹھیک ہے papers جو ہوں گے اللہ حافظ